موسیقی ساری روایتیں تو یہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے اور یہ کوئی انہوں نے پھر شورہ کے اوپر نہیں چھوڑا زبردست دی انہوں نے پھر شورہ کے اوپر نہیں چھوڑا زبردست دی جو ہے وہ امت کے اوپر وہ سب کی ساری چیزیں مسلط ہوگی کہتے ہیں کہ میں کسی ہور پاسٹور پا ہوں گا ہمارے حردل عزیز حمزہ بھائی نے اس کا ترجمہ کیا ہے میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں عرض ہے کون سا ایسا جواب دینے کے لئے مرزا جی بیٹھے تھے کہ جس میں مرزا جی کسی اور طرف تر لپا گئے کون سا ایسا جواب تھا جس میں مرزا جی نے تر نہ پا رکھی ہو ہر جگہ تر پا کے گئے ہر جگہ کیونکہ ایک بالکل ذہنی مریض والی کیفیت ایسا آدمی کی اس کو اپنے اندر کا بخار نکال لگتا بکواس کیا چلے جاتا کیا چلے جاتا بکواس کرتا کرتا پتہ نہیں کہا پوچھ جاتا وہ علی علیہ حسن نے کوئی اشارہ دیتا ہے ہاں ہاں وہ میں بتا رہا ہوں بکواس کیا چلے جاتا کرے چلے جاتا تو سمجھے ذرا بات کہتے ہیں کہ وہ بخاری اٹھا کر دیکھ لیں کہ اپنی زندگی میں تلوار کے زور پر زبرت سی جو ہے وہ بیت لینے شروع کر دی بخاری ہم نے پوری دیکھ لی کہیں بھی نہیں میں پیچھلے دنوں یہ پورا جواب دیکھ رہا ہوں کہیں بھی نہیں آگے کہتے ہیں اس سے بخاری چارہ دار ہاتھ سو ستائیس نمبر حدیث مروان بن حکم نے کہا امیر المومین معاویہ بن نبی سفیان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجائی ہے امت کے وسیط اور مفاد میں وہ چاہتے ہیں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کریں اور حاکم میں اور سننے سائی کبرا میں موجود ہے حاکم میں اور سننے سائی کبرا میں موجود ہے مردہ جی کہتے ہیں ایک جگہ پر ایک حدیث اپنی بیان کر دے کہ روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کا اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے جس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جی کے پاس مستدرک کا جو نسخہ ہے امام حاکم کی جو مستدرک کا نسخہ ہے وہ تلخیص والا ہے امام زہبی کی تلخیص والا ہے تو اس جو تلخیص حاشی میں ہوتی ہے مرزا جی کی اس پر نظریں بھی ہوں گی ہوں گی نا اچھا پھر مرزا جی یہ کہتے ہیں کہ تو میں نے اسی بودپرستی کو تو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنز بھی بیان نہیں کرتے ہیں کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے ہیں ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں اور سب کے سب اہل سنت کے البانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی سلفی یعنی اہلی دیس اور اہلی تشیعہ کا بھی یہی حال ہے اور مرزا جی کو برما کے پہاڑوں سے لیا گیا ہے نہیں سمجھے بات کو مرزا جی وہاں پہ ایک ٹانگ بپ برف پر ایک ہزار سال تک کھڑے رہے سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں یہ میرے آت میں مستدر کے حاکم ہے مرزا جی نے کہا مستدرک میں ہے یہ مستدرک ہے جل نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر تین سو نوے مرزا جی کی بیان کردہ روایت مرزا جی نے کہا وہ اس میں ہے جس طرح کے ابو بکر عمر نے کر دیا تھا جس طرح یعنی کہ ماوی اپنے بیٹے کو جو نامزد کر رہے ہیں مرزا جی کہتے ہیں سنسائی کبرا اور مستدرک میں ہے کہ سلم مروان نے یہ کہا کہ جس طرح کے ابو بکر نے اور عمر نے کر دیا تھا دیکھو وہ بیٹے تھے ابو بکر کے مرزا جی تنس کر رہے ہیں کہ عمر عمر عبو بکر کے بیٹے تھے کہ اس کو دلیل بنایا جا سکتا آچھا بات یہ ہے یہ میرے آتنے مستدرک حاکم ہے جل نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر تین سو نوے حدیث نمبر ہے آٹھ ہزار چھے سو انسٹھ محمد بن زیاد کہتا ہے کہ جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت لینا چاہیے تب مروان نے کہا سننا تو ابو بکر و عمر یہ طریقہ ابو بکر عمر کا یہ الفاظ مروان کی طرف منصوب کرنے والا محمد بن زیاد جس کی مروان سے ملاقاتی ثابت نہیں ہے بھائی جان بھائی جان آپ میری بات سمجھے گا مروان کی وقالت مقصود نہیں ہے مرزا جی پہ ہم کچھ نہ کہہ دیں وہ مرزا جی پہ ہم نے کہہ دیا تو مقلدین نراض ہو گئے یہاں مسئلہ مروان کو نہ تو باپ بنانے کا ہے نہ مروان کی مقالت کا ہے یہ مسئلہ یہ ہے مرزا کو ہم نہیں چھوڑیں گے مرزا کو ہم کسی طرح بھی جہاں مرزا جھوٹ بولے گا غلط بیانی کرے گا دھوکہ دے گا بریلوی دیوبندی سلفی الیدیز دو نمبریاں کرتے ہیں ضعیف روایتیں پڑھتے ہیں چوچو خود ضعیف روایت پڑھے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے جبکہ آپ منصوب کیا ہے چوچو اپنے لئے کہتے ہیں میرا منصف مزاد آدمی کی حصے سے میرا یہ ذمہ داری ہے میں حق بات لوں گا تو پہنچھا ہوں تو حق پہنچھا ہوں مروان کی طرف وہ جملے منصوب مت کرو جو مروان سے ثابت ہو پا رہے اچھا آپ دیکھو لطف کی بات یہ ہے حاکم کی تصحیح اور زہبی کی موافقت یہ دیکھیں ذرا یہ حاشیہ روایت کا حاشیہ دیکھیں سنے ذرا بات کال الزہبی فیہ انکتا امام زہبی کہتے ہیں سند منکتا ہے اور امام ابن ملکن وہ کہتے ہیں وَمُحَمَّدٌ لَمْ يَسْمَوْ مِنْ آئِشَہَ یہ جو آئیشہ صدیقہ کے حوالے سے یہ محمد بن زیاد اس پوری روایت کو بیان کر رہا ہے اس نے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں سنو روایت سندن منکتا تھی بیان کون کر رہے ہیں چو چو فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور سیلسنات احادیث کو عجت پر دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضیف الاسنات تاریخی روایت کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے مرزا جی بطور فتنہ سب وہی بیان کر رہے ہیں ڈھکو سلے ساری وہی ڈھکو سلے وہی ضیف اور من گھڑت باتیں ہیں نہیں تو اپنے جھوٹے باطل مفہوم پھر دورہ دو مروان کی وقالت مقصود نہیں ہے مقصود بتانا یہ ہے یزید نامزد غلط ہوا یا صحیح مرزا نے جو انتصابات کیے ہیں ان حضرات کی طرف سارے جھوٹ سب دھوکے اور ٹور پاتے پاتے جہر جگہ ٹور پا جاتے نہیں ہیں ٹور پاتے پاتے یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اب یہ آگے بھی چل رہا ہے سلسلہ ہم انشاءاللہ سے پڑھیں گے وقت زیادہ ہو گیا ہے صرف ایک آخری بات بتا کے اس بات کو یہاں مکمل کر رہا ہوں سمجھے گا ذرا بات مرزا جی کو میں بار بار یہ ارز کرتا ہوں مرزا جی کے مکلدین سے میرے یہ دردمندانہ اپیل ہے اسے سنتے ہیں اسے سنیں ہم آپ کو اسے سننے کا منع نہیں کرتے اسے نہیں سنیں گے نا مر جائے گا اس آدمی کو تو اپنی جھوٹی شورت سے مطلب ہے نا اسے نہیں سنیں گے گریب مر جائے گا یہ بھی تو کسی کا چھوٹا سا بچہ ہے نا سنیں درہ بات لیکن جو اس سے سنتے ہیں اس کی تحقیق کریں اگر آپ کی کتابوں تک رسائی ہے تحقیق کریں اگر آپ کی کتابوں تک رسائی نہیں ہے علماء سے رابطہ کریں علماء سے سیکھیں یقین کریں یا آدمی اس درجے کی دھوکہ دہی اس درجے کی غلط بیانی کرتا ہے کہ جس کی مثال اس زمانے میں تو شاید سوشل میڈیا پر کسی اور سے اب تک نہیں نظریں تو اللہ رب اللہ حضرت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ممالین اللہ پر آگے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا